اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بکارہ مندر آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں نکلے تیری تلاش میں میں اس دفعہ جو کتاب ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ نانگا پربت ہے اور نانگا پربت پر کئی اقصاد ہو چکی ہیں نانگا پربت پر بہت ساری اقصاد اس لیے ہو سکتی ہیں کہ نانگا پربت کے سو چہرے ہیں یہ سو چہروں والا پہاڑ ہے ہمالیہ کا اتنا بلند اور بالکل تنہ تنہا کھڑا ہوا یہ خوبصورت پہاڑ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری کہانیاں ہیں جو کہ ہرمن بول سے متعلق ہیں جو کہ میسٹر سے متعلق ہیں بہت ساری فوک ٹیلز ہیں بہت ساری دیو مارائی داستان ہیں اور اس لیے یہ بات توالت اختیار کرتی جاری ہے اور یقینا آپ اسے لطف اندوز ہو رہے ہیں تر سب سے بات چیت کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں تر سب جب آپ سکردو پہنچتے ہیں تو اس سے بہت پہلے یعنی آپ پہلی دفعہ سکردو جا رہے ہیں نانگا پربت کی اس کتاب میں اور سکردو شہر کے حوالے سے کچھ تک کچھ آپ کے تخیل میں ہوگا جب انسان کہیں بھی جاتا تو اس سے پہلے ایک شکل تو بناتا ہے ذہن تو وہ جو شکل جو آپ نے سکردو کی ذہن میں بنائی ہوئی تھی اور جو سکردو آپ نے دیکھا اس میں یقین فرق ہوگا لیکن وہ کتنا فرق تھا اور آپ کو کیسا لگا سکردو کو پہلی دفعہ دیکھ کے نہیں یہ دیکھیں نا نارس تو انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے نا مطلب جو پہلی مرتبہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے کیونکہ وہ آپ کے معاشرے کا آپ کی تحجیب کا حصہ ہی نہیں لگتا وہ لوگ ہی ڈیفرنٹ ہیں اور بلتستان کے لوگ جس طرح میں کہہ چکا ہوں چونکہ بدیس سے انہیں جو ایک نرم خوب ہے اور وہ طبیعت مجھے وہاں پہ جو میں پہلی مرتبہ گیا ہوں تو وہ ایس پی یا جو تھے وہاں پہ جیل کھانا جات کے کیونکہ ان زمانوں میں کوئی ایسا شخص جاتا ہی نہیں تھا جو جانا جاتا ہوں مزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے ایک بار پھر آپ کو لیے جلتے ہیں نکلے تیری تلاش میں کی جانے پذیرائی ہوئی ہر طرف سے کھانے والے تو میں گیا تو جیل کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا تو میں نے کہا جی کہ آپ کی جیل میں کتنے لوگ ہیں سوچ کے کہنے لگے کہ کوئی آٹھ نو قیدی ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا تو عملہ کتنا ہے عملے کے کوئی بیس پچیس ارکان ہے تو میں نے کہا کہدی اتنے کم کیوں ہے کہ میں نے کہا جی یہاں بڑی مسئیبت ہے کہ اکرائم کرتا ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں چھوٹے موٹے کسی نے چھوٹا تھا کیا تو اس کو جیل میں پاہ یہ پھر بعد میں ایک پولیٹیکل مرڈر ہوا پہلے مرڈر ہی نہیں ہوا پوری بلکستان کی ہسٹری جو نون ہسٹری ہے اس میں کسی بندہ نہیں کسی کو قطع نہیں دی تر سب خپلو میں جو چکچن مسجد ہے جس کی تعمیر ہے بسیکلی جس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ پرانی خانقاہوں کے طرز پہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں میں اپنا ذاتی تجربہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ قلبی وارداد تو وہ تو خیر ایک بڑی سبجیکٹیو بات ہو جائے گی لیکن اس کے جو اگر آپ آرکیٹیکچر پر صرف بات کریں تو آپ کتنا ممتاز باتیں ہیں اور کتنا ڈیفرنٹ آپ کو لگا آپ نے جب پہلی دفعہ اس کو دیکھا چکچن جو ماسک ہے کھپلو کی اس کا بسیکلی جب آپ جاتے ہیں نا مثل خرفوچو کیلہ ہے یا شگر کا کیلہ ہے بلکل یا آپ آ جائیں خپلو کا کیلہ ہے بہت خوبصورت ہے اور پھر ہمیں جانے کا اتفاق ہوا یہ سارا جو ہے یہ رضاقی سٹائل ہے لیکن اس میں مکسچر ہے کشمیری سٹائل کا ٹھیک ہے جی چنانچہ جب شامدان آئے ہیں تو انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی یا ان کے اہد میں ہوئی یا ان کے مجیدوں نے بنائی چکچن مسجد بھی یہ کہلاتی ہے اور ساڑھے چھے سو سال بڑا جسٹر میں جانا ساڑھے چھے سو سال آپ کے یہاں پوری علاقے میں کوئی اتنی قدیم مسجد نہیں ہے یعنی بادشاہی مسجد بھی اور انگرہی پہ زمانے کتنا لگائیں گا دو تین سو سال تو بہت برانی مسجد لکھڑی کی بنی ہے رینویشن اس کی لوکلی کرتے رہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی نہیں کرتے لیکن ابھی تک وہ موجود ہے اس میں خاص طور پر یہاں پہ نور بخشی سیکٹ شیعہ حضرات کا نور بخشی جو ہوتے ہیں وہ درویش قسم کے لوگ عبادت گزار لوگ ہیں چنانچہ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے اعباد کرنے کے لیے چھوڑی چھوڑی کوٹریوں میں بچھی ہوئی ایک گھاس کوئی خاص قسم کی جس میں خوشبو ہے اس کوٹری میں آپ چلے جائیں تو آپ کا جی نہیں چاہتا باب کی دنیا میں جائیں آپ کہتے ہیں کہ یہیں لوگ لگا کے بیٹھ جائیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسجد کی جو امپورٹنس ہوتی ہے اس کی جو کہلیں کہ اس کی پاکیزگی ہوتی ہے وہ اس بات پر ریپین کرتی ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگوں نے سجدے کی ہیں اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں اس کی عمارت کاؤنٹ نہیں کرتی وہاں جو سجدے ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں تر سب جو مولک پل ہیں یہ سسپنشن بریجز ہیں پوری گلگل بلتستان میں اور اس کے علاوہ جو خانقائیں ہیں اور اس کے علاوہ جو اس طرح کا جو آرکیٹیکچر ہے مولک پل جو ہے کیونکہ اب استعمال نہیں ہو رہے تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہے ہیں جبکہ ان کی بھارل ایک ٹوریزم کے حوالے سے آرکیالوجی کے حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے ایک بہت ہی سگنیفیکنس ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خانقائیں ہیں یہ جو پرانا آرکیٹیکچر ہے یہ جو مولک پل ہیں ان کو محفوظ بنانا کس حد تک ضروری ہے ہم کس حد تک اس کو محفوظ بنا رہے ہیں کیا ہم غافل ہیں تو کس حد تک غافل ہیں اور غفلت کی کتنی قیمت چکانی پڑے گی تو ان کو محفوظ بنانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اچھا وقات پیچھلے دنوں گلوبل ہیڈ جو ہیں آغا خان کلچر فاؤنڈیشن کے لوئیس وہ میرے بستر شریف لائے یہیں پہ رہائشگاہ پہ تو ان سے ڈسکرپشن ہوئی مختلف جو رینوویٹ کر رہے ہیں آغا خان فاؤنڈیشن ہوں سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم دنوں میں شہر انہوں نے کیا ہے تو آج میں گیا تھا میر چاکر رند کے مقبرے پر اس کو بھی رینویٹ کیا ہوا ہے آغا خان سپورٹ کے حوالے سے تو اس طرح بہت سارے پروجیکٹ ان کے چل رہے ہیں تو لوئیس صاحب جو تھے وہ بہت انٹرسٹیٹ تھے میرے ساتھ کوئی کلچر فاؤنڈیشن کی آنا کہ ہمیں کیا بتا ہے تو باہر طور کو ارکیٹیکچر کی بات سوئی تو میں نے ان سے صرف یہ ہی گزارش کی کہ آپ جو لاہور کو کر رہے ہیں یہ بہت ہی ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ اس طرح اس کو رینویٹ کر رہے ہیں اور اسی نیویٹ کر رہے ہیں لیکن لاہور is not only a Mughal city یہ پہلے جین رہا ہے پھر ہندو رہا ہے راجپورتوں کا پھر شکھوں کا رہا ہے پھر کرونی انگریزوں کا رہا ہے اب مسلمانوں کا ہے ماشاءاللہ تو اس کے تمام ادوار رپریزنٹ ہونے چاہیے تو اس ہی کے حوالے سے میں نے ارز کیا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے کیونکہ بیٹے دونوں آرکیٹیکٹ ہیں تو تھوڑا سا مجھے بھی اس کے بارے میں ارم ہے آرکیٹیکچر کے فنون کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ میرے ذہن کے مطابق میرے خیال کے مطابق اگر ہمارے خطے کا پاکستان کا کوئی آبائی اوریجنل انچھ ہوا آرکیٹیکچر ہے تو وہ نورس کی جو خان کا ہے یا ان کا ہے کیونکہ ان کی ٹوٹل جو ہے ان کا جو ڈیزائن ہے ان کا اندرون جو ہے اس پر کوئی اور اثر نہیں ہوا وہ میں بھی ایک ہزار ساتھ سے ویسا ہی چلا رہا ہے اب شگر کی خان کا میں چناروں کے جو تنے ہیں جن سے وہ بنے ہی نہیں ہیں سنکلوں کی تعداد میں خپلو کی خان کا کرس میں ہے سکردو میں ہے تو میں نے ان سے یہ ہی کہا تھا کہ آپ ان کی بہادی کے لئے توجہ کریں اور میرا خیال ہے کہ اب وہ ادھر سپیشل کیونکہ انہوں نے شگر کا قلعہ کیا ہے وہ بھی آغا خان نے کیا ہے ایک جو آغا خان رورل سپورٹ ہے نا جس نے تقدیر بدل دی ہے ہنزہ بلتستان مغیرہ کی اگری کلچر کے حوالے سے شویل سلطان اس کے چیز سے اور باقی آغا خان جو ہے کلچر پروگرام انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ کلچر آغا خان جو ہے وہ انہوں نے رینوویٹ کیا ہے اور پہلے سے کہیں جیزا وہ خوبصورت بن گئے ہیں اور وہ پرزرب ہو گئے ہیں پرانے کے لئے جو میں جب بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی کیونکہ بکار ان خانکاہوں میں آپ داخل ہو نا ایک جو ویسے خاموش طبہ لوگ ایک وہ بند ہوتی اور ایک خاص خاموشی ہوتی ہے خاص ٹھنڈک ہوتی ہے اور وہ جو گھاس ہوتی اس کی خوشبورت خام کا آدمی کا دل کرتا کہ یار ادھر سجدہ کر لیا جائے ایک دون اقل پر لی جائے بہت دلچسپ گفتگو سنی آپ نے تر سب کی اور ناگر پر وقت پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے لکھ لے تیری تلاش